چیرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آج ہر صورت سیالکورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے اور لوگوں سے اپیل کی کہ فاشسٹ ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف بات نمازِ عیشہ نکلے تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی شک نہیں رہے میں آج سیالکورٹ جاؤں گا سیالکورٹ میں ہماری قیادت اور کارکنوں سے جو کیا وہ اشتیال انگیزی ہے مجرموں کا یہ گروپ زمانت پر رہا ہے لندن میں مجرم مافیا باس نے ہمیشہ مخالفین کے خلاف حد کنڈے استعمال کیے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ پر چڑھائی جزیز کو رشوہ دیتے ہیں حکومت میں ہوں تو مارڈل ٹاؤن جیسے سانے ہوتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ نواز شریف خود کو امیر المومنین قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جمہوریت کا غلط استعمال کرتے اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو جمہوری اصولوں کو مکمل تباہ کرتے ہیں مگر لوگ اب ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں سابق وزیراعظم کا ایک اوٹ ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے ان کے کسی جلسے کو کبھی نہیں روکا کیونکہ ہم جمہوریت کے لیے پور عظم ہیں عمران خان نے کہا کہ میں آج سیالکورٹ میں مجود ہوں گا لوگوں سے اپیل ہے فاشسٹ ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف بعد نماز عشاء نکلیں عوام عشاء کی نماز کے بعد اپنے علاقوں شہروں میں باہر نکلیں اور احتجاج کریں